گھریلو عورت اپنے شوہر اور سسرال والوں کے لیے افتاری بنانے کے لیے جت جاتی ہے پکوڑے دھائی بھلے چنا چاٹھ فروڈ چاٹھ اور نجانے کیا کیا پھر بھی یہی دھڑکا کے پتہ نہیں شوہر باپ یا سسر کو پسند آتے ہیں یا نہیں ازان کے وقت تک پکوڑے تلتی رہے کے گھر والوں کو باسی پکوڑے پسند جو نہیں سب روزہ کھولنے تو وہ مسکین بھی چکے سے آ کر روزہ کھول لیتی ہے اور تمام گھر والوں کو پوری افتاری کھیلانے اور شربت پلانے کے خاطر مدارات کرتی رہتی ہے کہ کسی کے آگے کوئی چیز کم تو نہیں ہو گئی افتاری ختم لیکن عورت کا کام ختم نہیں ہوا بلکہ اس کو گھر والوں کے لیے تراوی کے بعد رات کا کھانا بھی تیار کرنا ہے سارے گھر کا کام ختم کر کے آدھی رات ہو جاتی ہے اور ہاں اسے صبح تین بجے اٹھنا بھی تو ہے اور برطن بھی دونے ہیں الارم یاد سے لگانا ہوگا ورنہ اگر آنکھ نہیں کھولی اور گھر والوں کا بغیر سہری کے روزہ ہو گیا تو سارا دن اسے گھر والوں کا غصہ بھی برداشت کرنا ہوگا بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کے موں سے غلطی سے تعریف کے دو بول نکل آئیں کہ آج افتار پہ بنی ہوئی چیزیں بہت مزے کی تھیں اس رمضان میں گھر کی خواتین سے آپ کا جو بھی رشتہ ہے ماں بہن بیوی یا بیٹی ان کا بہت سارا خیال رکھیں کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے اور روزہ سے ہوتی ہیں اشواق احمد موسیقی